سکور اپ ڈیٹ ہوا کیا؟ سکور تو دیکھو فٹا فٹ کرک راکٹ پہ فٹ کرک راکٹ ڈاؤنلوڈ ناو ان کو کینیڈا کے اگنس جو ہے ٹیم انڈیا مقابلہ کھیلے گی اور اس طرح یہ چار لیگ سچیج کے مقابلے جو ہے ٹیم انڈیا اس ورلڈ کپ کے اپنے پہلے فیز میں جو ہے کھیلنے والی ہے اور اس سے پہلے وہ اکلوتا وام اپ میچ جو ہے ایک جون کو بانگلہ دیش کے قلاف کھیلنے والی ہے اب ان سب کو لے کر جو ہے ٹیم انڈیا کے فرنس کو کافی امیدی ہیں کہ اس بار ورلڈ کپ کا سپنا جو کہ 2007 میں آخری بار ٹیم انڈیا نے ٹروفی جیتی تھی اس کو پورا کر دیں گے ٹیم انڈیا کے پندرہ کلالی روحیت شرما کے کیپننسی میں جو ہے ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیت جائے گی کیونکہ اگر ہم آور دے یئرز کی بات کریں جتنے بھی ٹیٹونٹی ورلڈ کپ کھیلے گئے ہیں آپ اپنے سکرین پر یہ خود دیکھیں جہاں پر صرف ایک لوتا ایئر ایسا جہاں پر ٹیم انڈیا کے آگے جو ہے چیمپین کا ٹیگ لگائے وہ ہے 2007 کا ٹیٹونٹی آئی ورلڈ کپ اس کے بعد سے دیکھیں تو ٹیم انڈیا کا سفر 2009 ٹیٹونٹی ورلڈ کپ میں سوپر ایڈ کے سٹیج میں ہی ختم ہوا تھا 2010 میں دیکھیں تو سوپر ایڈ کے سٹیج میں جو ہے اس ایئر میں بھی ختم ہو گیا تھا ٹیم انڈیا کا سپنا پھر 2012 کی بات کریں تو اس میں بھی سوپر ایڈ کے سٹیج پہ ہی آ کر کہ ٹیم انڈیا کا سفر جو ہے تھم گیا تھا لیکن 2014 میں ٹیم انڈیا فائنل میں جرور پوچھی تھے لیکن شیلنکا نے وہ سپنا جو ہے پورا نہیں ہونے دیا تھا 2016 کی بات کریں تو ٹیم انڈیا سیمی فائنل تک پوچھی تھی وہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے وہ سپنا بھارتی ٹیم کا بھارتی فینس کا پورا نہیں ہونے دیا تھا 2021 کی بات کریں تو جہاں پر ٹیم انڈیا سوپر ٹویل کی سٹیج سے ہی بھار ہو گئی تھی جو ہے آگے تک کوالیفائی نہیں کر پائی تھی تو یہاں بھی ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کا سپنا جو ہے پورا نہیں ہو پائی تا 2022 میں لگ رہا تھا کہ اس بار تو ٹروفی ہاتھ آئی گئی ہے لیکن وہاں پر سیمی فائنل میں انگلینڈ کی ٹیم نے جو ہے بھارتی ٹیم کا سپنا پورا نہیں ہونے دیا تھا تو یہ کچھ over the years جو ہے ٹیم انڈیا کی پرفارمنس جو ہے ورلڈ کپ میں رہی ہے لیکن اس بار اور نا صرف ٹیم انڈیا کے فینس کو بلکی فارمر کرکٹرز کو بھی لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم کا سپنا تو پورا ہوئی جائے گا کیونکہ بھارتی ٹیم کو کئی دگت جو ہے اپنی فیورٹ ٹیم بتا رہے ہیں اور ان میں نا صرف انڈیا کے فارمر کرکٹرز شامل ہیں بلکی ویدیشی فارما کھلا رہی ہیں ان کا بھی نام جو ہے اس لسٹ میں جڑ چکا ہے جہاں پر ایکزامپل کے لیے دیکھیں تو اوین مورگن ایک وہ نام ہے جنہوں نے ریسنٹلی ایک سیٹمنٹ دیا اور انہوں نے بھارتی ٹیم کو اپنی فیورٹ ٹیم بتایا اور انہوں نے اگزیکلی کیا کہا تو فڑا فڑ سے جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیم انڈیا میری فیورٹ ٹیم ہے اور ایسا وہ کیوں کہتے ہیں انہوں نے آگے بتایا کہ اپنے کھلاریوں کی انجری کے باوجود ایک مجبوط ٹیم نظر آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا ٹیم اس وقت ایک مجبوط سائیڈ ہے ہاں یہ ٹیم ورلڈ کپ میں میری فیورٹ ٹیم رہنے والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹیم انڈیا اپنی اسی طاقت کے ساتھ ورلڈ کپ میں جائے گی تو یہ جیت سکتے ہیں اور آسانی سے کسی بھی ٹیم کو ٹورنمنٹ میں ہرا سکتے ہیں فلال یہ تو تھا مورگن کا کہنا ٹیم انڈیا کو لے کر لیکن ٹیم انڈیا کو لے کر فارمر انگلینڈ کرکٹر جو کی مورگن کے ساتھ ہی تھے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کچھ ہٹ کے بعد بولی مورگن سے جا پہ ان کا کہنا ہے کہ آئی پیل کو انڈیا میں مانا جاتا ہے کہ اس نے انڈیا کا ٹی ٹونٹی کرکٹ صدارہ ہے اگر ایسا ہے تو انڈیا اب تک ورلڈ کپ کیوں نہیں جیت پائے دو جار ساتھ کے بعد سے اگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا فٹا فٹ سے جانتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھے اب اپنے سکرین پر جاؤو سوال پوچھنے کی آئی پیل کے بعد سے آئی پیل شروع ہونے کے بعد سے انڈیا ٹیم ورلڈ کپ کیوں نہیں جیتی ہے اور ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے آگے بتایا کہ ٹیم انڈیا دو جار ساتھ ورلڈ کپ کے بعد سے ابھی تک نہیں جیت پائی ہے یہی تو ایک عجیب بات ہے کیونکہ ہر کوئی آئی پیل کے بارے میں بات کرتا ہے کیسے اس لیگ نے انڈیا کا ٹیٹونڈی کرکٹ صدا رہا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انڈیا ٹیم آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ورلڈ کپ جیتی تھی ورلڈ کپ جو ہے آئی پیل شروع ہونے کے بعد نہیں تو یہ کچھ ماننا ہے مائیکل اتھرٹن کا وہی مورگن کا ماننا ہے کہ ٹیم انڈیا پوری فیوریٹ ہے اس ورلڈ کپ میں اور وہ بڑی ایزلی جو ہے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے تو آپ ان دونوں میں سے کس کی بات سے سہمت ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دے کر جائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ساتھ اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بیوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بیوک پر بھی جو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں فلال کے لئے اس ویڈیو میں تنہی شکریہ